بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹیس مزٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیمس فاسز آف پاکستان پاکستان کے مشہور دررے اس طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے مطالق اس طرح کی سارے کسٹینز ٹائم وقت حل کرتا جاؤں اس کے بعد انشاءاللہ ریورز اور پاکستان پاکستان کے ریورز کے بارے میں کمپلیٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا کس صبح میں کتنے ریورز بیٹھتے ہیں ان کے نام کیا ہیں ٹوٹر ریورز پاکستان میں کتنے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے پیمس پاسز پاسز کے بارے میں اکثر کسٹین آتا ہے کہ کون سا پاس کس دو علاقوں کو کنیکٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکسٹے کے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو قیچر نمبر ون سے قیچر نمبر ون ہمارے پاس ہے کراکورم پاس کونیکٹس کشمیر ویڈ کراکورم پاس کراکورم ہائیوے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں دوستو یہ کشمیر کو چائنہ سے کنیکٹ کرتا ہے تو کریکٹ آفشن آفشن سی ہے سیمیلی کچھ نمبر ٹو کو دیکھیں ہنجرا پاس کونیکٹ گلکت بلدستان ویڈ ویڈ چائنہ آفشن سی ہے اور کچھ نمبر تین کو دیکھیں دوستو ہنجرا پاس is situated in which range it is situated in کراکورم range یا کراکورم highway option بھی کریکٹ option ہے کچھ نمبر پور کو دیکھیں دوستو کچھ نمبر پور دوراہ پاس کونیکٹس چیترال with آفانستان کچھ نمبر پایپ دیکھیں دوستو کچھ نمبر پانچ دوراہ پاس is situated in یہ کوہی ندوکش range میں واقع ہیں دوستو option سی کریکٹ option ہے اپشن نمبر سکس خیبر پاس کلیکٹ یہ question repeated ہے بار 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 repeated ہے خیبر پاس کنیکٹس بیشاور with کابل option ایک کریکٹ option ہے question نمبر سیون کو دیکھیں دوستو question نمبر سیون خیبر پاس is situated in range actually یہ انڈوکش کوہی انڈوکش range میسیج ویٹڈ ہے لیکن کبھی کبھی کبھار اس کے جگہ سپیت کو سپین اور range اس کو بسکو کہتے ہیں یہ ایک بارنٹین ہے جو کہ کوئی انڈوکش کے ساتھ ملتا ہے تو دونوں میں سے جو بھی آئے دونوں کریکٹ ہیں دوستو question نمبر ایٹ دیکھیں آٹھ نمبر question دیکھیں اگو مل پاس is between ابغانستان کریکٹ option ہے اور question نمبر نائن کو دیکھیں question نمبر نائن گومل پاس is situated in وزیرستان ہیلز mountains question نمبر دس کو دیکھیں question نمبر 10 بولان پاس repeated question باس question بہت زیادہ repeated ہے تو اس کو میں بتاتا چلاؤں گے بولان پاس connect with CP quit option ایک correct option اس میں similarly question 11 بولان پاس is situated in سلیمان range کو ہی سلیمان سلیمان range میں repeated question اور بار نمبر question کو پاس یہ question بہت repeated ہے کو جب پاس connect connects with کند ہار کند ہار بل آمان جستان کا ایک صوبہ ہے نوست اور کیون کیون نمبر پیپٹین بابو سر پاس اس بیٹوین گلگت ملدستان این مانسیرہ مانسیرہ ایبت آبشن ڈی کیون نمبر سکسٹین دیکھیں بابو سر پاس آپشن بی کریکٹ اور question نمبر ایٹین دیکھیں the height of بابو سر پاس is تیرہ آزار چیسو بیٹ اس کو کنورٹ کرو میٹر میں بعض اوقات میٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کتنا میٹر ہے اور دوسری بات یہ تیرہ آزار چیسو یہ بعض بکس میں بعض سیٹ پر اس میں توڑا زیادہ فرق بھی ہوتا ہے اس کو بھی یاد رکھیں question number 19 دیکھیں بجوی پاس کنیٹ دیر وید کوہ ستا option a اور question number 20 دیکھیں بارو باس کنیٹ چترال وید واہ خان یہ بھی ایک question ہو گیا یہ پاس جترال واہ خان کے ساتھ کنیک کرتا ہے اور اس کا ہائٹ جو ہے یہ بارہ آزار پانچ سو ویٹ ہے question number 21 بولان باس has a height اس کا اتنا height ہے how connect چمن with افغانستان option a ہو گیا یہ الہیدہ question ہو گیا its height above the sea level is 7000 points 13 feet اس میں دو question ہو گئے رکھیں دوستو کوجک پاس کنیک یہ کلہ عبداللہ وید چمن یہ question کبھی بیٹیڈ ہے میں نے بہت جگہ دیکھا اس کو اور دوسرا اس کا height کسی کسی جگہ دوسری جگہ سرچ کرو تو 15329 اور 300 جیان میں بھی ایک جگہ میں نہیں دیکھا ہے question number 26 دیکھیں خیبر پاس کا height یہ بھی یاد رکھے connect پشار وید کابل its length تین question ہوگی اس میں ایک تو اس کے link کیا ہوگیا 56 km دوسرا کس کو connect کرتا ہے تیسرا اس کا height کتنا ہے تو خیبر پاس تو کابی question آتے رہتے ہیں اس میں 27 number دیکھیں دوست the height of kill pass یہ نام آپ نہیں شنا ہوگا about see level اس میں 58 37 bit اور ایک گلگit کو چائنہ سے کرتا ہے اور question number 28 دیکھیں منٹاو کا پاس 15 450 bit سے گلگit کار کر چائنہ سے connect کرتا ہے یہ بھی دو دو question بنتے ہیں پیچ 29 دیکھیں شانگ لا پاس سوات میں جو ہے it connects upper سوات with lower سوات upper اور lower سوات جو ہے یہ شانگ لا پاس کنک ہوتا ہے اور پیچ number 30 شندور پاس سندور کا میلہ لگتا ہے سالانہ بہت زبر دست ہوتا چتران میں اور اس کا 12 200 بیٹ ہائی چتران اور گل کنک کرتا ہے دو پیچ اور اس کا لن جو ہے 1250 بیٹ ہے 1250 بیٹ اس پیچ کو کنپروم کر لیے تو مجھے غلط لگ رہا ہے یہ میٹر ہونا چاہیے یا میٹر ہونا کلو میٹر ہونا چاہیے کلو میٹر تو نہیں ہو سکتا لیکن میٹر اس کو توڑا سا پیس کنپروم کر لیے ٹھیک ہے نمبر 31 دیکھیں 31 تو چی پاس کونک غزنی وید بنو اپشن ایک کنیکٹ اپشن ہے تو یہ تا آل آباوٹ آسیز آب پاکستان دوستو تو آج کی ویڈی جن کو پسند آئی ہے سمجھ گئیں تو پیس ویڈیو کو لائک اور شیئر نظمی کریں تینک یو پور واشنگ